اور ساغر جیلے کے گڑھا کوٹا نگر میں بچار وارڈ میں بچوں کو پڑھانے کے ادیش اسے خرائے سے رہنے والے ایک خرائدار نے اپنی پتنی کے اوپر پیٹرول ڈال کر جندہ جلانے کی کوشش کی ہے جس کے بعد اروپی موقع سے باغنے میں سفال ہو چکے ہیں پیڑت محیلہ کا پڑوسیوں کی صحیحتہ سامودائک سواستکیندر گڑھا کوٹا بھرتی کر آیا گیا ہے پراتمی کوپشار کے بعد محیلہ کو ساغر ریفر کر دیا گیا ہے موقع پر پہنچے پولیس نے ماملے کی بیویچھنا کی جس کے بعد ماملے کو درچ کیا گیا ہے ساغر جیلے کے گڑھا کوٹا نگر میں بچار وارڈ میں بچوں کو پڑھانے کے ادیش سے خرائے سے رہنے والے ایک خرائدار نے اپنی پتنی کے اوپر پیٹرول لال کر جندہ جلانے کی کوشش کی ہے جس کے بعد اروپی موقع سے باغنے میں سفال ہو چکا ہے پیڑھا کوپشار کے بعد محیلہ کو ساغر ریفر کر دیا گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے اور موقع پر پہنچے پولیس نے ماملے کو مقدمہ جو ہے وہ درچ کر لیا ہے اور ماملے کی تفتیش مجھوٹی ہوئی ہے ہمارے صاحب تمام جنکاری کے لئے دیپا کا ممیشہ چڑے ہوئے ہیں دیپا کا کیا آروپی کو پکڑ لیا گیا ہے کیا کچھ کوروائی ابھی تک جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے سچنی جو آپ کو بتا جانے چاہتا ہوں ابھی تک گڑھا کوٹا پولیس نے آروپی کو نہیں پکڑ پایا ہے جی اور یہ کیا ہے پورا ماملہ اسکول کے چلتے ایک کمرائی گاؤں کے ستنا رین پارہ سانجی نے وہاں رہتے تھے گڑھا کوٹا میں جنہوں نے اپنی پتلی بندنا کو پیٹھول ڈار کر جندہ جلانے کی کوشش کی تھی گھٹنا میں یہ آروپی پھڑا رہو گیا تھا اور آلہ دکاری تحصیل دار ہنڈر ڈائل پولیس پرساسن سارے لوگ وہاں گھٹنا سال پر پہنچے تھے جی بہت بہت شکریہ دیپاک تمام چورن کاری کے لیے تو پتی نے پتنی کو چندہ جلانے کی کوشش کی ہے اور ابھی موقع سے بھاگنے میں سفل ہو چکا ہے آروپی اور اب ساغر میں ادھورے پڑے پیٹھول پمپ کے پرستاو کو پولیس مکھیالے نے چھوڑی ہنڈی دکھا دی ہے اور وہی اس کی ساتھ اب سیول لائن تھانے کے پاس